بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی دور جدید کی تاریخ میں اب ہم لوگ دسکشن کر رہے تھے کہ مختلف تحریکیں جو بننی ہیں تو کیسے بننی ہیں اور کیا معاملہ ہوا پچھلے لیکچر میں تو پوری اوورویو کیا تھا اور پھر ہم سیاسی تحریکوں پر آئے تھے جس میں سیکولر سیاسی تحریکیں اس کی بات ہوئی اور پھر روایتی علماء کی تحریکیں اور اسکری تحریکوں کے بھی ہماری بات ہو گئی تھی تو اب ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا حکومت الہی اور اقامت دین اور خلافت کی تحریکیں اب کہنے کو روایتی علماء کا بھی یہی پوائنٹ او ویو ہے کہ بھی خلافت راشدہ ہو جانا چاہیے لیکن اقامت دین اور حکومت الہی کی تحریکیں وہ زیادہ منظم اور مختلف طریقوں سے زیادہ پھیلی ہے تو فرق کیا ہوگا یہ ہم آگے دیکھتے ہیں پچھلے لیکچر میں تو ہماری بات یہاں پہ آئی تھی روایتی علماء کی تب ہم آتے ہیں حکومت الہی کی تحریکیں حکومت الہیہ یعنی قامت دین خلافت نظام مصطفیٰ اور مدینہ منورہ کی حکومت ایسی یعنی مقصد وہی کہ ایک یہ تحریکیں اس میں بنی کہ بزناب ہماری حکومت بلکل ایسی ہونی چاہیے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جیسی خلافت راشدہ بنی تھی تو یہ ان کے اوبجیکٹف میں ارز کر دیتا ہوں روایتی دینی سیاسی تحریکیں مسلک اور سرکے کی بنیاد پر قائم ہے جبکہ حکومت الہیہ والی تحریکیں خود کو فرقوں اور مسالک سے ماورہ قرار دیتی ہیں تو تھوڑا سفر کی ہے کمامولی نہیں یعنی پچھلے لیکچر میں جن تحریکوں کی ہماری بات ہوئی تھی جیسے مثال کے طور پر جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اند جمعیت علماء پاکستان جمعیت اہل ادیر تحریک جعفریہ تو یہ ہر ایک بیسیکلی اپنے مسلک اور سرکے کی بنیاد پر دی لیکن اب جن تحریکوں نے یہ حکومت الہیہ اور خلافت کے لیے تحریکیں بنی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے روایتی دینی سیاسی تحریکوں کا اصل مقصد اپنے مسلک کا سیاسی تحفظ ہے جبکہ حکومت الہیہ کی تحریکوں کا مقصد اسلام کی بنیاد پر ایک کامل نظام قائم کرنا یعنی ان کا یادتا ہے کہ بھی اسلام میں پورا ایک نظام ہے حکومت ایسی ہونی چاہیے تو اس لیے کرتے ہیں لیکن جو روایتی دینی تحریکیں ہیں تو عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ بس اپنے مسلک کی تحفظ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہوتا ہے لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ خلافت ہونی چاہیے لیکن فوکس ان کا اتنا نہیں ہوتا نظر نہیں آتا روایتی دینی سیاسی تحریکوں کے کارکن زیادہ تر دینی مدارس کے تعلیم یافتہ ہیں جبکہ حکومت الہیہ کی تحریکوں کے کارکن زیادہ تر جدید تعلیم یافتہ ہیں ایک ہی آپ کو فرق پیل ہوگا کہ اب جتنی روایتی دینی تحریکیں ہیں تو اس میں دینی مدارس کے سٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں لیکن جو حکومت الہیہ کی تحریکیں اس کے جو کارکن ہیں وہ زیادہ تر موڈرن علوم پڑھے دکھے ہوتے ہیں ایک یہ فرق آپ کو فیل ہوگا روایتی دینی سیاسی تحریکوں کا اسلام سے متعلق نقطہ نظر وہی ہے کہ جو ان کے مسلک کے علماء اور اکابرین پیش کرتے ہیں اس کے برقس حکومت الہیہ کی تحریکوں کا نقطہ نظر کسی حد تک جدت پسند آنا کیونکہ یہ اسلام اور دور جدید کی ہمہنگی پر یقین رکھتے ہیں اس کے وجہ سے ان تحریکوں کے قائدین روایتی علماء کی شدید تنقید کا نشانہ بھی بنتے رہے ہیں اور انہیں جدت پسند کہ ان کو موڈرنسٹ قرار دیا جاتا ہے اسی طرح حکومت الہیہ کی تحریکوں کی جانب سے روایتی علماء کے نزدیک ان کو ٹرڈیشنلسٹ کو جوابی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے یعنی اب جو روایتی جو مدارس سے جو سکولر بنے اور ان کی پارٹیز بنی ہیں تو ان کا اختلاف یہی وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بلکل موڈرن لوگ ہیں ان کو چھوڑو اور وہ پھر ان کو بھی جواب میں روایت پسند کہتے ہیں ٹرڈیشنلسٹ ہے تو یہ ایک کشم کش یہ جاری آپ کو نظر آئے گی روایتی دینی سیاسی تحریکوں کے ہاں اسلام کی بنیاد پر کسی مکمل سیاسی معاشی اور معاشرتی نظام کا تصور موجود نہیں ہے جبکہ حکومت الہیہ کی جدو جہت کرنے والے جماعتوں کے ہاں اس پر کافی علمی کام ملتا ہے یعنی یہ کیا فرق ہے کہ جو روایتی علماء ہیں تو یہ آج کل کی ایکنومکس فائنینشل انویسٹمنٹ پھر سوشل سائنسز اس کا ان کو زیادہ علم بھی نہیں کیونکہ مدارس میں یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی رہیں تو اس لئے ان کو اتنا پتا نہیں ہے لیکن جو حکومت الہیہ والی تحریکیں جو بنی ہیں تو وہ پڑے لکھیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب سیاست بھی دین کے مطابق کو ایکنومکس بھی این دین کے مطابق کو اور معاشرت کہ آپ کی جو سوشل کلچر ہے وہ بھی دین کے مطابق ہو تو یہ اس طرح کی تحریکیں ہیں اب ہم بیگراؤنڈ سے ان سٹارٹ کرتے ہیں یعنی اب ہم ایک ایک تحریک کو ہم الگ الگ پھر بات کریں گے اب انگریزوں کی حکومت تھی تو اس کے بانی جسے میں نے پچھلے بار بتایا تھا کہ سید جمال الدین افغانی صاحب تھے ایتین تھٹی ایٹو ایتین نائنٹی سیون تک ان کی زندگی رہی ہے اور دوسرے سر سید احمد خان صاحب تھے جنہوں نے ایک موڈرن ایڈوکیشن کا سلسلہ سر سید احمد خان صاحب نے کیا تھا تو سید جمال الدین افغانی صاحب افغانستان کے رہنے والے تھے اور وہ ہوا یہ کہ اب وہ جب پولیٹیکل معاملات پہ آئے تو ان کو وہاں کے افغانستان کے بادشاہ نے ان کو نکال دیا تب وہ انڈیا میں آئے انڈیا میں جب انہوں نے اب یہ جدید علوم کے علیگرڑ کالج اور ان کے طریقوں کو جب انہوں نے آکے دیکھا تو انہوں نے اختلاف بھی کیا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے ایک مذہبی حکومت ہونی چاہیے جبکہ سر سید احمد خان صاحب کا اپنا نکتہ نظر تو ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں معلوم لیکن بہرحال ان کے جو کالج سے جو پڑھ لک کر بیوروکریٹس بنے تو وہ سیکولر حکومت ہی انہوں نے بنائی تو فرق یہ ہے اب تحریک خاکسار ایک تحریک بنی تھی پاکستان کیسے لیے میں لاہور میں نائنٹین فورٹی میں یہ بنی ہے اور ٹو تھاؤزنڈ تک رہی اس کے بانی تھے علامہ انہائت اللہ مشرقی سا انقلابی تحریک تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ انقلابی ایک بقائدہ ایک پورا انقلاب ہم کریں اور دوبارہ ہم ایک دیندار حکومت بنا سکیں اب خاکسار ان کے جو ساتھی ہوتے تھے تو ان کو بقائدہ ایک فوجی تربیہ دیتے تھے تو پھر انگریز حکومت نے ایک بقائدہ ایکشن بھی کیا اور خاکساروں کو لاہور میں بڑی تعداد میں ان کو جاں بھگ کیا گیا تھا تو پھر اس کے بعد پاکستان بن گیا تو اب ہوا یہ کہ انہائت اللہ مشرقی صاحب کوشش کرتے رہے لیکن بھارہ اتنی زیادہ تحریک پھر ایکٹیو نہیں رہی اور پھر انہائت اللہ مشرقی صاحب 1963 میں فوت ہوئے تو اس کے بعد وہ تحریک کمزور ہوتی 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 چلی گئی اور 2000 کے بعد اتنی زیادہ نہیں شاید کوئی کا دکہ کچھ لوگ ہوں جو ان کے طریقہ کار کو مانتے ہیں علامہ محمد اقبال صاحب بھی حکومت الہیہ کی ان کو بھی خواہش تھی وہ 1938 میں فوت ہوئے ہیں اور جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں پر اثر بھی ان کا تھا ان کی شائری کو اور احساس سے کم تری کی اصلاح انہوں نے کی تھی علامہ اقبال کی شائری پاکستان میں بھی پڑھی جاتی ہے انڈیا میں بھی پڑھی جاتی ہے اور ابن ایران میں بھی پڑھی جاتی ہے اس لئے کہ علامہ اقبال کی شائری کا بڑا حصہ فارسی میں ہے تو وہ بہت اپریشیٹ کیا کہ اصل میں ہوا کیا تھا کہ مسلمانوں میں اب یہ فیل ہو رہا تھا کہ یارم بہت کمزور کیوں ہو گئے تو اب احساس کم تری کیا رہی تھے یارم ہماری تحسیت ہی کچھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے علامہ محمد اقبال صاحب نے شائری میں بہت زیادہ تفصیل سکی اور شائری کا اوزم آنے کا کلچر یہ تھا کہ یہی پورا ہٹ ہوتا تھا تو ان کی کچھ شائری آپ کے سامنے حرص کر دیتا ہوں اور خود آپ اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ گاری ہے ریزہ گاری کیوں کہتے ہیں کہ بھی یہ جو جس پہ تم امپریس ہو رہے ہو مغرب سے مراد یورپ اور امریکہ تو یہ تو بس ایک فراڈی اور کچھ نہیں ہے اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے ہر ملک میں مظلوم کا یورپ ہے خریدار کہ وہ تنزبی کرتے ہیں کبھی اب دیکھیں یورپ جو چیزیں وہ بنا رہے ہیں ان کی فیکٹریز میں وہ آکے بیچ رہے ہیں آکے ہمارے تدبر کی فسوکاری سے محکم محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیوہ ہے یہ ظلمات یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مسواد ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے سود ایک کا لوکھوں کے مرگ مفاجات ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت حساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات تمہاری تہذیب اپنی خنجر سے آپ کی خود کشی کرے گی جو شاخ نازق پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا حصر میں یہ انہوں نے جو بڑی ایک تنز کیا کہ مشینوں کی حکومت چل گئی ہے تو وہ اس کے بعد بھی ہے اس کے لیے وہ بڑا اچھا ہے کہ علامہ اقبال جس سمانے میں زندہ تھے تو اس سمانے کے لیے چارلی چپلن نے وہ فلم بنائی تھی کہ مشینوں میں کیسے کام ہوتا ہے تو ایک بقاعدہ ایک وہ فیکٹری کہ انہوں نے ایک وہ بنائی تھی تو آپ یوٹیوب میں دیکھ لی جائے گا ان کی تو آپ کو فیل ہوگا کہ اس طرح سے یعنی انسان کا اور مشین کی کیا حالت ہوتی ہے تو ایک بڑی اچھی کومیڈی بھی انہوں نے کر دی اچھا اب علامہ اقبال نے یہ جو کہا نا کہ یہ آپ ہی خودکشی کرے گی تو یہ خودکشی کی انہوں نے علامہ اقبال جب فوت ہوئے ان سے اگلے سال کہ سیکنڈ ورڈ وار ہوئی تو پورا یورپ تباہ ہو گیا لیکن وہ تو ہو گیا لیکن امریکہ بچ گیا اور ایشیا بھی بچ گئے کہ ایشیا میں تو تباہی ہوئی بڑی لیکن پھر بھی اپنا بڑا حصہ وہ بچا لی ہے انہوں نے انگریزوں میں بھی امریکہ میں بھی تباہی ہوئی لیکن مجورٹی بچ گئی اور انہوں نے پھر وہی چلایا سلسلہ تو اس لیے اس کو یہ جو شاخ نازق پہ اشیانہ بنے گا نا پائدار ہوگا نا پائدار تو لیکن پائدار ابھی تک تو ہے اس کے بعد شاہد کمزور ہو جائے اور یہ ایک پریکٹیکلی امریکہ میں آپ کو وہ نظر آئے گا 2003 میں جس کو وہ خود اپنا ایکنومک 9-11 کہتے ہیں یعنی ہوا کیا تھا کہ ان کی بہت بڑی بڑی کمپنیز جس میں بہت سے لوگوں نے انویسمنٹ کیوئی تھی اور وہ ساری کی ساری بینکرپٹ ہو گئی تھی تو پھر ان کو خیال آیا کہ یار یہ ایک کچھ گڑبر ہے کچھ فراڈ ہے تو تب لے جا کے انہوں نے امریکہ کی بلکہ کیا پوری دنیا کی سب سے بڑی آڈٹ فرم کو اس کو بھی بند کیا کہ تم نے یار فینینشل سٹیٹمنٹ غلط نہیں اس کو قبول کر لیا تم نے کیسی کیا اس کو بند کیا اور پھر انہوں نے ایک اسپیشلی ساوینز آکسلی لاو ایسا بنا دیا کہ ہر کمپنی پہ ایسا کر دیا کہ جناب اگر آپ نے جو سیچویشن اپنی بتائی اپنی فینینشل سٹیٹمنٹ میں اگر یہ غلط ہوئی تو آپ کے سی او اور سی ایف او چیف فینینشل آفیسر کو بھی پکڑ کے دس سال جیل ہوگی اور اتنے تھاؤزنڈ یا اتنے لاکھوں ڈالر تمہیں ایک پینلٹی بھی ہوگی تمہارے تو یہ انہوں نے ایک امپرویمنٹ کی کوشش کی پھر دیکھیں آگے کیا صورت حالاتی ابھی تک تو جاری ہے اب علامہ اقبال صاحب نے ایک یہ فیل کیا کہ یار مسلمان جو ہیں ان کا ایک پورا روایتی ایک سلسلہ چل رہا ہے تو انہوں نے کیے لیکچرز کیے جو کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوٹ ان اسلام اور اس کا پھر ان کے لیکچرز کو ان کے اپنے بیٹے جاوید اقبال صاحب نے اس کو پھر پبلش بھی کیا اور پھر انہوں نے ترجمہ بھی اس کا کر کے وہ بھی اردو میں بھی اویلیبل ہے اور پھر فک اکیڈمی انہوں نے بنائی تھی پتھان کوٹ میں پتھان کوٹ کا یہ انڈیا کے پنجاب میں تو ظاہر ہے کہ ارام اقبال کا تعلق جن لوگوں سے تھا تو ایک پتھان کوٹ کے ایک صاحب جو ہیں انہوں نے سکہ اکیڈمی آپ بنائی تو وہ بنائی تھی لیکن پھر اسی سال علامہ محمد اقبال صاحب کا انتقال ہوا تھا لیکن پھر اس کا ریزلٹ ہوا ریزلٹ کے لیے پھر اس کے لیے شخصیت آئی سید ابول مودودی صاحب کے مودودی صاحب کے اس سمانے کا ایک جسٹ وہ یہ کرتے ہوتے تھے کہ اپنے میکزیم میں وہ پبلش کرتے ہوتے تھے تو علامہ اقبال کو پسند آیا انہوں نے ان کو کہا کہ آپ تشریف کریں اور پتھان کو اٹھا پا جائے اور یہاں آکے آپ کیے فکر اکیڈمی میں یعنی اسلام میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مسلمانوں نے جو کچھ سیکھا ہے جو سمجھا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو مہدودی صاحب بھی آگئے اور بھی بہت لوگ آگئے اور پھر یہ اکیڈمی بن گئی تھی لیکن علامہ محمد اقبال صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے فوراں بعد سیکنڈ ورلڈ وار بھی شروع ہوئی تھی اب سید ابولالہ مہدودی صاحب نے ترجمان القرآن ان کا میکزین تھا الجہاد فی الاسلام کے بک انہوں نے لکھی تھی اور اب وہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں پر اثر بھی آ رہا تھا اس لیے کہ جتنے روایتی دینی علماء جو تھے وہ جس طرح لکھتے تھے جس زبان میں تو اب وہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کا سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ ان کی بک نہیں پڑھتے تھے لیکن مہدودی صاحب کی بک وہ سمجھتے تھے لوگ اور پڑھتے تھے تو اس لیے امپریس ہو رہے تھے اب وہ دار السلام پتھان کوٹ انہوں نے بنایا اور پھر مسلمان اور موجودہ دین کے مطابق عمل کرے تو انہوں نے اس کی کوشش کی اس کے بعد پھر جماعت اسلامی کا قیام بھی ہوا اور یہ 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی اور انہوں نے ایک بہت تفصیل سے احیاء دین کی کتاب وہ بھی انہوں نے کی اور پھر اخلاقی تعلیم کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ جناب ہمیں اتھیکلی بننا چاہیے غیر مسلموں میں دعوت پہنچانی چاہیے اور شخصیت پرستی پہ انہوں نے تنقید کی کہ جناب ہمارے ہاں ایک وہی کلچر جو ہے وہ چلا رہا ہے تو جناب یہ سلسلہ کیا محدودی صاحب نے اب جب یہ ہوا سلسلہ تو پھر اگلے اثرات آنے لگے اور جو جو لوگ جب جو نئے نوجوان جو تھے تو وہ متاثر ہونے لگے اس زمانے میں سیکنڈ ورڈ وار چل رہی تھی اور وہ معاملہ ہوتا چلا گیا اور یہ بھی میں ارس کروں کہ ایک بڑے سکالر یورپین سکالر ڈاکٹر اسد صاحب جائے وہ ایمان لائے تھے اور وہ ایکچولی تو یہودی فیملی کہتے لیکن وہ پھر جب ایمان لائے تھے تو ان کو علامہ اقبال نے ان کو خط لکھا کہ آپ بھی یہ ایکیڈمی پہ آپ آ جائیں اور یہ ریکنسٹرکشن آف اسلامی تھوٹ آپ کریں آ کے تو وہ بھی آ گئے تھے تو یہ پتھانکورٹ میں تھے لیکن ہوا یہ معاملہ کہ این اس دوران پارٹیشن کا سلسلہ 1947 میں ہوا تو پتھانکورٹ انڈیا میں آ گیا تو اس وقت پھر ان کی پوری جماعت اسلامی کی جتنے لوگ تھے وہ سب نکل کے وہاں سے پھر لاہور آ گئے روایتی علماء آئے تھے جماعت اسلامی میں جس میں مثلا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب مولانا منظور نمانی صاحب مولانا سید محمد جعفر شاہ فلواری صاحب مولانا مینہ سن اسلامی صاحب یہ سب شامل تھے لیکن وقت ساتھ ساتھ وہ جماعت اسلامی کے کلچر میں سٹیسفائی نہیں ہو سکے معاملات کو کیونکہ ان کے ذہن میں وہی تصور تھا کہ پرانے بزرگوں نے جو لکھتی ہے بس وہی اصل دینی ایک پورا تصور وہ ہونا چاہیے تو وہ اس لئے اختلاف کر کے چلے گئے تھے اب جماعت اسلامی نے ایک مقاعدہ ایک اورگنائز طریقے سے یہ معاملے کو کیا کہ جیسے تعلیم اور تحقیق ایک ریسرچ اور ایڈوکیشن نشر اشارت کپوری پبلشنگ کا سلسلہ بھی کیا جائے کتابیں بھی پرنٹ کی جائیں اور بھی جائیں لوگوں کو ایک مقاعدہ ایک تنظیم بھی بنائی مالیات کچھ فنڈز کا بھی ایک الگ ریپارٹمنٹ انہوں نے بنایا اور دعوت اور تبلیف کا کام بھی کر رہے تھے تو اب جب ہوا یہ کہ پاکستان بنا تو جماعت اسلامی پاکستان نے بقاعدہ ایک تحریک ختم نبوت پر بڑا احتجاج انہوں نے کیا تھا اور وہ زمانہ تھا کہ جب یہ معاملہ ہوا تھا کہ قادیانی حضرات نے چونکہ یہ کہا تھا کہ جناب غلام قادیانی صاحب وہ نبی ہیں اور جو نہیں مانے گا تو وہ کافر ہے تو اس پہ مسلمانوں میں بڑا آ رہا تھا کہ ہمیں کیوں کافر کہہ رہے ہیں تو وہ چل رہا تھا تو اس میں تو پھر یہ ہوا کہ جماعت اسلامی نے بڑی احتجاج کی تھی 1953 میں تو اس میں پھر مولانا مودودی صاحب کو قید کر دیا اور پھر موت کی سزا کا فیصلہ بھی آ گیا تھا لیکن عرب ممالک تک ان کی وہ پھر انہوں نے آزادی کر دیا انہوں نے اب سیاست کا فوکس وہ آ گیا جماعت اسلامی اور انہوں نے یہی فوکس کیا کہ ہم یہ جو حکومت الہیہ اور خلافت راشدام بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے پھر وہ سٹرگل زیادہ پولیٹیکل طریقے سے اور الیکشنز میں آنے لگے تو اب ان کے جو پرانے ساتھی تھے وہ ان میں اختلاف ہوئے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ایڈوکیشن اور دعوت کے ذریعے یہ کریں تو وہ اس لئے ان میں سے الگ ہوئے یہ نائیٹین فیفٹی سیون کا واقعہ کہ جب ان کے مین ساتھی ان سے چھوڑ گئے تھے اور اس کے مولانا مین اسن اسلائی صاحب جو اس کے بعد پھر مسلسل یہ ہوا کہ انہوں نے ایک یہ معاملہ ہوا تھا کہ اب ظاہر ہے کہ یہ جتنے نئے تعلیم کے لیے حکومت کے ادارے ہوتے تھے تو وہاں پہ اس زمانے میں سیکولر اور کمیونس تحریکیں بن گئی تھیں اور وہاں ان کی پارٹیاں بن گئی ہوئی تھی تو اب جماعت اسلامی سے ایک نفسیاتی جنگ جس کو cold war ہی کہلیں تو وہ جاری تھی اور اس میں پھر جو بھی متاثر ہوتے تھے مہدودی صاحب کی بکس پہ تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ بھی بنا لی کہ سٹوڈنٹس نے اپنی ایک پارٹی بنا لی تو وہ سلسلہ تھا تو اب ہوتے ہوتے 1971 کی وار وہاں کے سیاستدان یہ چاہتے تھے کہ جنب ان کے ملک الگ ہو جائے تاکہ وہ خود حکومت چلا ہے تو اس میں پھر انڈیا نے ہیلپ بھی کی تھی تو اس کا پھر یہ ریزلٹ ہوا کہ اس وقت ایک جو کمیونسٹ پارٹی تھیں اسپیشلی بنگلہ دیش کے ارئے میں تو ان کا پھر ایک بقائدہ جنگ ہوتی رہی اسلامی جمعیت طلبہ میں 1971 کی جنگ میں تو اسلامی شاتر سنگو یا وہی اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ ترجمہ ہے کہ بنگلہ زبان میں اس طرح ان کی پارٹی تھی اور ان کی البدر کا انہوں نے پھر ایکشن بھی کیا تھا ایک بقائدہ اس جنگ میں مسلمانوں کی ملٹری کی پوری ہیل بکی تھی ان کی لیکن ہوا یہ کہ اس میں بہرحل منگلہ دیش الگ ہو گیا تو پھر انہوں نے ایک جماعت اسلامی جمعیت طلبہ کو مکمل بند کر دیا تھا 1979 to 1991 میں سوویت یونین آگئے تھے اور انہوں نے آکے افغانستان میں معاملہ ہوا تھا تو پھر اب فوکس آیا اب ظاہر ہے کہ جن سٹوڈنٹس میں ایک ذوق وہ تھا کہ ہم نے جہاد کرنا تو وہ پھر افغانستان چلے گئے تھے مدودی صاحب 1972 میں ریٹائر ہو گئے اور پھر انہوں نے زیادہ علمی کام پہ کی اور تفہیم القرآن جو تفسیر کی کتاب انہوں نے تفصیر سے اس زمانے میں تنقید بھی کی تو آپ خود انہی کی بکس میں پڑھ سکتے ہیں نہ اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ویژن یہی تھا ان کا اقامت دین کہ دین قائم ہو جائے اور اس کے لیے یہ ہو جائے کہ جناب بالکل جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ جیسے عمل کرتے تھے ویسے ہی ہو جائے تو انہوں نے اس کی سٹرگل کی حکمت عمل ان کی یہی تھی کہ ایڈیوکیشن احتجاج الیکشن اور پھر متحدہ مجلس عمل جو میں نے پہلے عرض کیا تو میں ہوا تھا تو اس میں وہ شامل میں بھی الیکشن میں آتے رہے لیکن کبھی بھی ان کی اتنی زیادہ تعداد نہیں آسکی دوسری طرف جماعت اسلامی ہند جو انڈیا میں رہ گئی تو ان میں دعوت و تبلیغ اور دانش ورانہ ایکٹیوٹی زیادہ آئی بکس آرٹیکلز انہوں نے زیادہ لکھے اور سیاست سے بارال وہ دور رہے وہاں پہ یہ صورتحال رہی ہے جماعت اسلامی بنگلہ کبھی کچھ ادوار میں ایریکشن میں بھی آئے جب تک ان کے اجازت بھی ملی تو وہ کرتے رہے لیکن پھر پابندی آگئی تھی اور ان کے جو مین جو لیڈر تھے مین جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے وہ امیر مطیو رحمان نظامی ساتھ تو 2016 مین پہ موت کی سزا بھی بنگلہ دیش کی حکومت نے کر دی یعنی ان کے بڑی سختی سے ان کو روک دیا گیا بسک وجہ کیا تھی کہ جب وہ بنگلہ دیش بنانا چاہ رہے تھے اور اس کے لیے تھا تو اب ہوا جاتا کہ جماعت اسلامی کے رڑکوں نے پاکستان کی ملٹری کی ہیلپ کی تھی پوری تو اس لیے یہ معاملہ ہوا تو اس لیے بنگلہ دیش میں اتنا نہیں چلا ان کا معاملہ ایک تو اتنا جماعت اسلام اب دوسری تحریک وں کے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ او ویو کیا رہا ہے حکومت الہیہ اور وہی خلافت کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد سا وہ 1932 میں پیدا ہوئے اور 2010 میں انتقال ہوا ان کا وہ جماعت اسلامی کے حصے میں تھے لیکن وہی ماشی گھوٹ کا جو اجتماع ہوا تھا تو اس میں 1957 میں مجورٹی ان کے وہ سارے پرانے جتنے بھی جماعت اسلامی کے لوگ تھے تو ان میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی تھے تو وہ الگ ہو گئے اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا پوائنٹ او ویو تا کبھی وہی خلافت حکومت الہیہ بنائیں تو پھر انہوں نے پہلے ایک حلقہ تدبر قرآن بنایا پھر انجمہ نے خدام القرآن یعنی قرآن پاک پڑھانے کی طرف بہت انہوں نے سٹرگل کی اور لوگوں کو کیا اور پھر انہوں نے تنظیم اسلامی وی 1970 میں بنا دی اور آج بھی موجود اور اقامت دین بن جائے انہی کے لیکچرز تو آپ کو یوٹیوب میں بھی مل جائیں گے اس میں وہ پورا سیاسی معاشی اور معاشرتی نظام شریعت ہونی چاہیے اور اس کے لئے سٹرگل انہوں نے کیسے کی میتھوڈالوجی ان کے ہاں یہ کہ تعلیم اور دعوت کے ذریعے تو ایسے ہی ہر طرف لیکچرز بھی کرتے رہے تعلیم بھی انہوں نے انسٹیوٹ بھی بنا لیے جہاں پہ وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور مستقبل پلان پھر ڈاکٹر سٹارٹ صاحب تو اس میں وہ یہی فرماتے ہوتے تھے کہ سیول لافرمانی تحریک ہم کریں گے تاکہ حکومت خود صحیح طریقے سے دین پہ عمل کرنے لگے تو وہ practically تو نہیں ہوا سلسلہ لیکن بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا 2008 میں ان کے بھی بہت سے ساتھی وہ اختلاف کر کے ان سے الگ ہو گئے تھے پھر ان کے دکٹر سٹارٹ صاحب کے اپنے بیٹے جو ہیں تو وہ اس وقت مہم ہے اور چلا رہے ہیں معاملات کو انقلابی پروسسس یہ خود ڈکٹر سٹارٹ صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا تو وہ میں ارز کر دیتا ہوں کہ ان کا یہ تھا کہ انقلابی نظریہ اور اس کی اشاعت ہونی چاہیے یعنی پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ انقلاب کیا مراد ہے کہ ریولوشن کیسا چاہ رہے ہیں کہ پورا ان خلافت راشدہ بن جائے تو انقلابی نظریہ اس کے لئے پوری بکس لکھیں پھر پوری ہر طرف پھیلہ اور یہ انہوں نے کیا انقلابی جماعت کی تشکیل اور تنظیم اگلا سٹیپ ہونا چاہیے اور وہ انہوں نے تنظیم اسلامی بنا لی پھر ٹریننگ اور تربیت یہ سلسلہ ان کا اس وقت سے اب تک جاری ہے یہ سلسلہ کر رہے ہیں ان کا قرآن اکیڈمی بنالی اور لاہور میں اور پھر مختلف اداروں میں جہاں جہاں بھی جس ایریاز میں بھی تو خود جا کے لیکچرز بھی کرتے رہے اور سلسلہ جاری ہے تشدد اور تعظیم کے جواب میں سبر تو یہ ڈاکٹر سنارٹ صاحب یہی زیادہ سمجھاتے تھے اپنے ساتھیوں کو کہ بھی حکومت آپ پہ کوئی تنگی کرے تو صرف سبر کرنا آپ نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لینا کہ آپ نے جس کو بغاوت وہ نہیں کرنی پھر اقدام اور چیلنج یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ابجیکٹیو کیا ہے اور پھر فائنل انقلابی عمل کا جز لا ینفق ہونا چاہیے کہ ایک تصادم تصادم پھر وہ یہی کرتے ہیں کہ جب اتنی بڑے ساتھی مل جائے تو پھر ہم سوال لا فرمانی تحریک کریں گے اور وہ بسیکلی امپریس ہوئے کہ جیسے ایران میں نائنٹین سیونٹی نائن میں ایک وقائدہ پوری کی پوری قوم اٹھ کے کڑی آئی تھی تو بادشاہ کو وہاں سے نکلنا پڑاتا تو سیم وہ ہو جائے تو وہ اسی کے لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تک اس کا پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو سکا پھر انقلاب کی توسیع اور تصدیر یعنی ان کا پھر یہ بھی ابجیکٹیو ہے کہ جب پورا پاکستان جو ہے وہ ایک پورا ایک اسلامی حکومت حکومت خلافت بن جائے تو پھر اس کو اور ملکوں تک پھیلانا چاہیے تو بہرحال ان کا میسیج ہوا بھی پہنچا رہے ہیں اور ممالک میں تو یہ ایک ان کا پوائنٹ افیو رہا ہے تو جنب یہ تحریکیں جو پاکستان اور انڈیا کے ایریا میں اب ہم آگے چلتے ہیں عرب نیشنلزم کی طرف ہم آتے ہیں اسپیشلی مشرق کے وسطہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پہلی تحریک پیدا ہوئی تھی جسے عرب نیشنلزم کہتے ہیں اور یہ سیکولر تحریک رہی یعنی اصل میں پورے عرب علاقے میں برطانیہ اور فرانس ہی کی ازادی ہوئی یعنی اصل میں دیکھئے کہ کچھ ایریا جیسے لبنان جو ہے وہ فرانس کی کنٹرول میں تھا سیریا جو ہے وہ انگریزوں کا کنٹرول تھا یہاں پہ ایجپٹ میں بھی انگریزوں کا تھا کنٹرول فلسطین میں بھی یہی تھا تو لیکن جب انہوں نے ایک کیا جب آزادی ہو گئی تو اب ایجپٹ کے ایک صدر تھے جمال عبدالناصر ان کی اکمت 1951 to 1970 تک بنی اور انہوں نے ایک سوشلسٹ آئیڈیالوجی کو مانا تھا کہ جناب جیسے جیسے رشیہ میں سوشلزم ہے تو ایسے ہی ایجپٹ میں ہونا چاہیے اور اس طرح سے ہونا چاہیے تو انہوں نے پھر یہ ایک بقاعدہ آئیڈیالوجی لے کے پھر عبدالناصر صاحب نے جمال عبدالناصر صاحب نے پھر سیریہ جارڈن عراق یمن ہر طرف دعوت پھلا رہے تھے سیریہ اور عراق میں کچھ کامیابی بھی ہوئی ان کی اور پھر یہ بعض پارٹی بن لیں اب یہ کئی ممالک کے یہ سارے پھر صدر اکٹھے ہوئے اور ایک مشترک ملک ہونے چاہیے لیکن پرابلم وہی ہوئی کہ ہر صدر کو چاہتے تھے کہ میں ہی پورے مشترک ملک کا میں بنوں صدر تو اسی میں بننے کی ناکام کوشش ہو گئی کہ جو کوشش تو تھا اس پورے کوئی ملک بنا دیں لیکن کوئی بھی نہیں مانے سارے تو سب الگ ہو گئے اب وہ دین سوشلزم اور نیشنلزم کوئی کٹھا کرنے کی کوشش تھی یعنی انہوں نے اس کو اکٹھا کرنے کی بارال کوشش کر کے ایک درمیان سے آیا اور پھر ان کی یہ جو عرب نیشنلزم ایجپت میں زیادہ آیا تو لوگوں نے یہ بھی ان کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے ہم تو فیرونوں کی اولاد ہیں کیا پھر ظاہرہ کہ فیرون ہی کے زمانے میں ایجپت دنیا کے سپر پاورت ہے تو وہ یہ کہنے لگے اب ہوا یہ کہ عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی 1967 میں جس میں اس پورے ایریا میں ایجپت سیریہ لبنان جارڈن سب نے مل کے اسرائیل سے جنگ کی تھی لیکن تین عرب نیشنلزم سار ممالک یہ سب عرب نیشنلزم کے ساتھ فلسفے کے ساتھ کر رہے تھے اور ہر طرف شکست ہوئی تو اب یہ امیجن کریں یہ اب میپ میں آپ کو نظر آئے گا یہ سنائے پیننسولہ یہ جو ایریا ہے جس کو اردو میں سینہ کہتے ہیں یہ وہ یہ ایریا کا یہ پورا یہ ایجپٹ کا حصہ لیکن یہ اسرائیل کے ہاتھ میں آگیا گازہ گزہ گزہ کا ایریا بھی ایجپٹ میں تھا یہ بھی اسرائیل میں آگیا ویسٹ بینک ویسٹ بینک سے مراد کہ یہاں پہ یہ اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں ڈیڈ سی کا یہ جو مغرب کا ایریا یہ جوڈن کا تھا یہ بھی اسرائیل کے ہاتھ میں آگیا اور گولان ہائٹس کہ یہ تھوڑا سا ایریا یہ سیریہ کا حصہ تھا تو یہ بھی اسرائیل میں آگیا یعنی اس طرح سے عرب نیشنالزم کی پوری نقامی آگئی سامنے کہ اصل میں جنگ کیا آئی تھی کہ اسرائیل کیوں بنا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہودیوں نے ایک بقائدہ فرانس اور انگلین کے ساتھ معایدہ کیا تھا کہ جناب ہم آپ کی پوری حلپ کریں گے آپ پلیز ہمیں بھی ایک پورا یہودی ملک تو بنا دیں تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے جی اگری کر لیا تھا تو اب ہوا یہ تھا کہ خود جرمن وہ یہودیوں پہ بہت فوکس کر رہے تھے اور بہت بری طرح قتل کر رہے تھے مثلا ڈاکٹر ایسد صاحب وہ تو ایمان لاکہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کی جو فیملی ان کے والد بھائی بہن وہ یہودی تھے تو وہ سب سیکنڈ لیکن ان کو بھی انگریزوں نے ایک کہ یار یہ بھی ان کے ایجنٹ نہ ہو انہوں نے ان کو پگڑ کے جیل میں بند کر دیا تھا تو وہ جیل میں رہے لیکن 1945 میں جنگ ختم ہوئی تو ان کو آزاد کر دیا تھا تو وہ پتھان گھوٹ میں آگئے تھے وہ جو فقہ اکیڈمی جو علامہ اقبال نے بنائی تھی تو مدودی صاحب کے ساتھ ہی تھے اور پھر جب پارٹیشن ہوئی تو پاکستان آگئے تھے حالت تو یہ تھی اسرائیل کے لیے پھر انگریزوں نے اور امریکہ نے کہا بھی ٹھیک ہے ان کے لیے کرو تو ایک چھوٹا سا حصہ جو آج کل 1967 کی وار میں پھر تو یہ واقع انہوں نے اتنا سارا حصہ یہ سارا کچھ ایجپٹ سے لے لیا کچھ انہوں نے جارڈن کا لے لیا کچھ سیریہ کا لے لیا اور لے کے اسرائیل بھیل گیا رضلت یہ ہوگا اچھا پھر یہ میں ارز کروں کہ اس کے بعد 1973 کی وار بھی ہوئی تھی اس میں پھر ایجپشنز نے بہت بری طرح اسرائیل ہمارا تھا اور ایٹ اینڈ یہ ہوگا کہ امریکہ نے اس میں یہ کیا کہ چلو بھی تم یہ جنگ کو ختم کرو آپس میں سکون سے رو اور تب یہ جو سینہ ہے دوبارہ انہوں نے ایجپٹ کو دے دیا تھا اور انہوں نے یہ تحقیہ تھا ٹھیک ہے یہ مارا اب آپ سے کوئی جنگ نہیں ہوگی تو یہ معیدہ کر لیا تھا اسرائیل سے اس لئے پھر معاملہ اس کے اب کی صورتحال ہے جو آج کل آرہی پھر جورڈن کو بھی امریکہ نے سمجھا دیا اور انہوں نے یہ جو اسے تک تم اپنی حکومت بنا لو تو ابھی ان کی حکومت چل رہی تو یہ صورتحال تو یہ تو عرب معاملات تھے تو وہاں کی حکومت کے معاملہ تھا لیکن اب یہ اقوان المسلمون ایک تحریک بنی اور یہ بالکل ویسی یہ جیسی پاکستان انڈیا کی اریا میں جماعت اسلامی بنی تھی اس کے بانی تھے حسن البنا نائنٹین زیرو سکس میں وہ پیدا ہوں گے اور نائنٹین فورٹی نائن میں انتقال ہوا ان کا یہ سید جمال الدین افغانی کی بکس انہوں نے پڑی تھیں اور ان کے اثرات تھے جمال الدین افغانی صاحب اصل میں اس دنگانے میں مسلمانوں کو موٹیویٹ کر کے یہ کر رہے تھے کہ بھائی تم یہ کوشش کرو اپنے آپ کو دیکھیں دوبارہ ایک دینی حکومت آپ کی بن جا ہے تو وہ موٹیویٹ کر رہے تھے اور انہی سے متاثر علامہ اقبال بھی ہوئے تھے جو بڑے متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ شائری میں جمال الدین افغانی صاحب کی بڑی تعریف کی ہوئی ہے تو اس سے میں سے حسنل بنا اچھا یہ یاد ہوگا جمال افغانستان والوں نے نکالا وہ انڈیا ہے انڈیا میں انگریزوں نے ان کو نکال دیا وہ ایجپٹ چلے گئے ایجپٹ میں بھی ان کی دعوت وہاں بھی پھیلی پھر وہاں سے بھی ان کو نکالا ترکی چلے گئے ترکی والوں میں انہوں نے دعوت کی انہوں نے بھی ان کو نکال دیا نکل کے یہ ایجپٹ سے انہوں نے سٹارٹ کیا حسن البنہ ایجپٹ کے تھے لیکن پھر ان کا میسج سودان الجیریہ مراکو جارڈن ہر طرف پھیلنے لگا اب آجتہ آگیا کہ اسلامی حکومت کی ایک سیاسی کاوش ہونی چاہیے ان کے جو جو بھی ساتھی آگئے تھے اور ایک انقلابی افکار ملٹری پر بھی گہرے حسرات آنے لگ گئے تھے یعنی حسن البنہ صاحب جس طرح دعوت پھر آ رہے تھے ہو گئے تھے لیکن اسی بیسس پہ پھر کسی نے 1949 میں ان کو جامباگ کر دیا اب اس سمانے میں ایک بادشاہ کی حکومت سلطان فاروق 1935 to 1952 تک ان کی بادشاہ بلکل یعنی اصل حکومت پیچھے سے انگریزوں کی چل رہی تھی لیکن وہ بادشاہ اس لئے بنا دیا تا چلو یار اس طرح سے یہ لوگ سیٹسفائے ہوں اور باقی اس طرح سے چلتا رہے حصل میں یورپینز نے یہی کیا تک جیسے ملیشیا میں انڈونیشیا میں یہی کے بادشاہوں کو رکھا ہوا تھا لیکن اصل حکومت پیچھے سے یورپینز کی چلتی تھی اب سلطان فاروق کی حکومت کو خود اسٹیبلشمنٹ نے ملٹری نے ان کو ہٹا دیا اور اب صدر بنے تھے جمال عبدالناصر صاحب 1952 میں ان کی حکومت بنی ہے 1970 تک رہی ہے اور انہوں نے وہ کہا جاتا ہے کہ جمال عبدالناصر صاحب یخوان المسلمون کے اندر شامل تھے متاثر تھے لیکن انہوں نے پھر یہ آئیڈیا یہ چھوڑ کر عرب نیشنل اس پہ فوکس کیا تو انہی کے زمانے میں پھر حسن البنہ صاحب کو تو جانبھا کیا گیا تھا سید قطب ایک مین لیڈر تھے وہ بھی نائنٹین ہنڈ سکس میں پیدا ہوئے تھے ان کے ساتھی تھے اور نائنٹین سکس سکس تک ان کی زندگی رہی تو وہ امریکہ چلے گئے تھے امریکہ میں انہوں نے پوری ایڈوکیشن کی تھی اور پھر مادیت پرستی کو دیکھ کر جاہلیت جدید کا ان کو آئیڈیا آیا انہوں نے کہا یہ غلط ہو رہا کہ یہ تو مٹیویل ازم ہے تو وہ دین کی طرف آئے اور حسن بنہ کے قریب آگئے اور پھر خوان المسلم ان کے مہین آدمی آئے پھر انہوں نے جینی دینی جد جہد کی اور پھر انہوں نے فی دلال القرآن ایک تفسیر کی بک بھی لکھی جس جماعت اسلامی سے تعلق بھی تھا اور ایک دوسرے کے اثرات بھی تھے یعنی مدودی صاحب کی بکس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے ایجفت میں آوات تو اخوان المسلم بہت امپریس ہوئے اور آپ اگر سید کتب صاحب کی اففی ذلال القرآن کو عربی میں پڑھ لیجئے تو کافی احتجاج کیا کہ جناب آپ تو ہمارے ساتھی تھے جمال عبدالناصر صاحب دوبارہ آپ خلافت راشتہ جیسی حکومت بنا ہے تو انہوں نے کچھ احتجاج کیا تو تب یہ ہوا کہ جمال عبدالناصر نے اخوان المسلم کے بہت سارے ساتھی خاص طور پر سید قطب کو لے کے سزائے موت ہوا یہ کہ سید قطب اگلے سال اسرائیل سے جنگ کر بیٹھے اور بری طرح وہاں پہ یا ان کے اگلے پھر تو ریزلٹ یہ ہوا اس کا کہ جمال عبدالناصر کی یہ جو آئیڈیا ان کی تحریک تھی عرب نیشنال ازم وہ بھی فنا ہو گئی اب ہوا یہ کہ خوان المسلمون کہ جو جو بھی ساتھی رہ گئے تھے تب نئے جو صدر بنے ایجپٹ کے انور سادات 1972 1981 تک کی حکومت رہی ہے تو اس میں اخوان المسلمون کی دعوت زیادہ پھیلتی چلی گئی اور پھر 1973 میں اسرائیل کے ساتھ دوبارہ جنگ ہوئی تھی ایجپٹ کی تو اس میں اخوان المسلمون نے بقاعدہ ملٹری کی بڑی مدد کی تھی اور اس میں شامل رہتے ہو لیکن ہوا کیا ہوا کیا کہ پھر یہ جنگ میں چلیں ہوا یہ کہ انور سادات صاحب کی حکومت میں یہ سینہ یہ دوبارہ آ گیا کافی حد تک انہوں نے اسرائیل سے فتح کر لی تھی لیکن امریکہ نے جب روک دیا تو رک گئے اور پھر ایک اگریمنٹ بھی انہوں نے اسرائیل سے کر لیا کہ ٹھیک ہے جناب کوئی بات نہیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے ہماری تم چیز ہماری زمین چھوڑ دو تو چھوڑ دیا اسرائیل نے بھی اور وہ آگیا معاملہ لیکن اب پھر یہ ہوا کہ اخوان المسلمون میں ایک بڑا غصہ تھا کہ ہم نے تو جہاد کیا پھر یہ خلافت راشدہ پھر نہیں آئی تو انہوں نے ایک پھر الگ گروپس الگ ہو گئے اب اخوان نے تو یہ کہتا کہ نہیں بھی ہم ایک دوبارہ دعوت اور یہ کریں گے لیکن نہیں بھی تب پھر ایک الگ ان کی پارٹیز بنی التکفیر وال ہجرہ کہ اور انہوں نے اخوان سے الگ ہو گئے اور انہوں نے انور صادات کا قتل بھی کیا اور جب انور صادات جو صدر تھے وہ جب بھاگ ہوئے تو اب ہوا یہ کہ خود ان کی اب اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم اگر جہاد کرنا ہے لو افغانستان میں یہ جگہ جو جا کے رشیہ سے کرو تو یہ التکفیر والحجرہ اور الجماعت الاسلامیہ کے جو مین لوگ تھے وہ سارے افغانستان آگئے اور یہیں پہ رہے ایجپٹ میں اب اخوان المسلمون اب بھی باقی تھی کیونکہ وہ اب جنگ اور اتجاج نہیں کرتے تھے بلکہ صرف تعلیم اور خدمت کا کام کرتے تھے اس کے بعد اگلے صدر آئے حسنی مبارک جو نائنٹین ایٹی ون ٹو 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 پھر ہوا یہ آئیشن کہتے ہیں 2011 میں تو پھر ہوا یہ کہ حسنی مبارک کو حکومت چھوڑ نہیں پڑی اور پھر اخوان کی الیکشن میں مسلسل فتح بھی ہو گئی اس لیے کہ انہوں نے ایڈیوکیشن اور پھر عوام کی خدمت کی پھر علیہ انہوں نے کچھ عرصے تک انہوں حکومت دی اچھا اس کے ساتھ آپ سیریا اور الجیریا کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ بھی اخوان المسلمین کے بڑے اثرات رہے ان پہ پابندیاں حکومت نے کر دی تھی فرستین میں اسکری تحریکوں کی اب اخوان المسلمین کے بہت سارے لڑکے تھے جن میں یہ تاکہ ہم یہ جہاد کریں گے تو خلافت راشدہ آ جائے گی تو وہ پھر فرستین میں چلے گئے وہاں پہ بھی انہوں نے ایک وہ کرتے رہے جارڈن میں اسمبلی کی اکثریت وہ ابھی بھی اخوان المسلمین کو حاصل ہوتی رہی ہے سودان میں بھی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رہا اور یورپ اور امریکہ میں بھی دعوت انہوں نے کی ہے تو وہ پھر اب دیکھیں کہ اخوان کے اثرات کئی اور ممالک میں پورے عرب ممالک میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ تو جناب بات ہوئی مشرق مشرق مستع کے اب ہم ترکی کی طرف آتے ہیں کہ وہاں کی سیاسی تحریکیں وہاں کیا بنے سلطنت عثمانیہ کا آخری ایکشن تھا اب یہ سلطنت عثمانیہ تو بن گئی تھی نا اراؤنڈ فیفٹین ہنڈرڈ کے آس پاس ان کے حکومت بن گئی تھی اور ہادہ یورپ بھی فتح کر بیٹھے ہیں اور پھر ایجپٹ تک ان کے حکومت آگئی تھی لیکن پھر خود آپس میں لڑائی جھگڑوں میں شہزادے آپس میں ایک دوسرے کو مارنے میں مار رہے تھے بلکل کمزور آگئی تھی تو فرسٹ ورلڈ وار آگئی نائٹین فورٹین میں تو سلطنت عثمانیہ نے یہ تیہ کیا کہ چلو بھی ہم جرمن کے ساتھ ہم مدد کرتے ہیں تاکہ ہم یہ چلو جی دونوں سپر پاورز جو ہیں یورپ کی فرانس اور انگلنڈ جو انکومت کمزور کرے تو وہ آگئے اب ہوا کیا کہ این اس ٹائم پھر بریٹش فرانس اور پھر ریشیا یہ ایک ساتھی تھے ان کی سلطنت عثمانیہ کی ملٹری کے ساتھ جنگ ہوتی رہی فرسٹ ورلڈ وار اور بہرحال فتح ہو گئی بریٹش اور فرانس کو اور انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت جہاں تک تھی عراق سیریا لبنان فلسطین ایجپٹ لیبیا الجیریا مراکو یہاں تک حکومت تھی سب کو الگ الگ ملک بنا دی ہے تو یہ کیوں کیا انہوں نے وہ اس لئے کیا یار اچھا چلو یہ ایک الگ الگ ملک بن جائے تو چلو بھی آئندہ ہم پہ کوئی حملہ نہیں کریں گے یہ آ گیا اور دوسرا یہ بھی ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے اب یہ لوگ آ کے پھر پرچیز بھی پھر وہ یورپ سے ہی کرتے رہیں گے اور معاملہ ختم اب اس ٹائم جنگِ ازادی کا معاملہ آیا کیونکہ اصل میں یہ تھا کہ اب یونان جو گریس ہے وہ ترکی پہ دوبارہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے تو اس کے کمین صاحب تھے کمانڈر تھے مصطفیٰ کمال انہوں نے ایک ٹھیک ٹاک گریس کے ساتھ جنگ کی اور 1919 1922 یعنی تین سال تک یہ جنگ چلتی رہے اور ایڈ ایڈ آف ریزلٹ یہ ہوا کہ ایک بقائدہ حکومت مصطفیٰ کمال کو مل گئی ان کو ہی نہیں کو آتا ترک کہتے ہیں آتا ترک کا مطلب ترکی کا اب باج اب کمانڈر ان چیف جو تھے ان کی حکومت پھر بنی اور انہوں نے 1938 تک کی لیکن چول سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ بھی زندہ تھے تب سلطنت عثمانیہ ملٹری کی انہوں نے یہ سٹریٹیجی بنائی تھی کہ ایک پورا موڈرنائز کریں کیا تھا سلطنت عثمانیہ وہ فیل ہو گیا تھا یار ہماری ملٹری اتنی کمزور ہے تو انہوں نے اس کے لیے یہ خود انہوں نے جرمن اور بریٹش اور فرانس سے ٹریننگ کے لیے اپنے ایمپلائیز کو بیجا تھا تو اس میں مصطفیٰ کمال بھی تھے تو وہاں پہ وہ گئے تھے تو اب وہ دلکل نوجوان جو ترک جتنے آئے تھے تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سلطنت عثمانیہ کی سٹیڈی کی تھی تو ان کے آئے کہ یونگ ترک ایک بقاعدہ ایک ملٹری بنتی تھی تو اسی ملٹری کے مصطفیٰ کمال تھے اور ان میں کون پرستی بارل تھی نیشنلسٹ وہ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اپنی ترکی کو میں آزاد تو کروں لیکن یورپ کلچر سے متاثر ہوئے تھے اور بالکل وہ یورپ کلچر پہ کو پسند کرتے تھے ویسے ہی ہونا چاہتے تھے تو اب ہوا یہ کہ جب مصطفیٰ کمال نے ترکی کو آزاد کر دیا اور گریس کی ملٹری کو نکال دیا تو اب پھر یہ ہوا کہ پھر انہوں نے یہ تیہ کیا کہ یہ سلطنت عثمانیہ اس کی خلافت سب ختم کروں نائنٹین ٹوئنٹی فور میں انہوں نے کیا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کیا کہ بقاعدہ آئین یہ بھی بنا دیا کہ سیکولرزم کا ایک جبری فروغ انہوں نے کر دیا کہ جناب بالکل سیکولر روز کی وجہ کے آتی کہ سلطنت عثمانیہ میں ایک مذہبی کلچر تھا کیونکہ وہ خلیفہ کہلاتے تھے نا اپنے آپ کو تو اور ممالک کے بھی لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے تو چلو بھئے ان کو تاکہ سرے کوئی ختم کرو اور معاملے کو ترکی میں بالکل سیکولر بنا پھر اس کے بعد مذہبی لباس پہ مثلا ننہوں نے کچھ بالکل یورپین کلچر کو بنانے کی کوشش کی مذہبی لباس چھوڑو بند کرو خواتین کا ایک تعلیمی تبدیلیاں کی اور ایک مغربی کلچر کا فروغ جیسے میوزک اور انہی کے لباس اور یہ سارے ویسے ہی بننے لگ گئے ترکی میں یہ 1924 آن ورڈ کا یہ معاملہ ہوا مذہبی فقی قوانین جتنے تین سب کو کینسل انہوں نے کیا فقہ اشرافیہ کو مکمل خاتمہ انہوں نے سب کو نکال دیا اور ایک جدید اشرافیہ کا ایک مغربی کلچر بنا دیا یعنی جدید اشرافیہ کیا ہے کہ یہ ایلید جو اب نئی بنی ہے تو وہ سارے وہ جو پڑھ کے آئیں جو بالکل یورپین کلچر کے مطابق آئیں وہ آ گیا انہوں نے یہ بھی کیا کہ رسم الخط میں بھی تبدیلی کی سکرپٹ انہوں نے پہلے ترکی زبان کا وہ عربی میں تھا لیکن اب انہوں نے رومن حروف میں کرنا شروع کیا پھر انہوں نے یہ بھی آرڈر دیا کہ آزان نماز اور قرآن کی زبان میں بھی آپ ترکی زبان میں کریں تو وہ بھی انہوں نے تبدیلیاں کی پھر مدارس اور خانکاہیں جو مذہبی لوگوں کے ہوتے تھیں اس پر پابندی کر دی پھر یکسا تعلیمی نظام بنایا کہ جو خود گورنمنٹی کا آئے گا اور آمیرانہ نظام حکومت جس کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں وہ بن گئی یعنی یہ بالکل وہی کلچر انہوں نے بنا دیا جو ریشیا میں سوویت یونین نے جیسا بنایا تو سیم وہی کلچر انہوں نے کر دیا اچھا کر تو دیا پھر کیا ہوا پھر اس کے بعد ترکی کی دینی سیاسی تحریکیں شروع ہو گئیں یعنی اب مذہبی لوگ تو تھے نا ترکی میں وہ کیا کرتے انہوں نے ایک بدی و زمہ سعید نورسی صاحب تھے جو ایٹین سیونٹی تھری میں پیدا ہوئے اور نائٹین سکسٹی تک ان کی زندگی رہی انہوں نے دور جدید کے مسائل پر کتابیں لکھیں اور تفسیر قرآن انہوں نے لکھی اپنی ترکی زبان میں اور تعلیم اور شگردوں پر بڑے اثرات آنے لگے تھے انہوں نے مذہب اور سائنس کی ہمہنگی کرنے کی کوشش کی تھی کہ بھی یہ سائنس کہ اب سب متاثر ہیں اس کا دین سے کوئی ایشو ہی نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور پھر انہوں نے اکل اور دین کا تعلق وہ قائم کرنے کی کوشش کی اور کمالسٹ حکومت کا جبر رہا اب یہ کمالسٹ کسے کہتے ہیں یہ مصطفیٰ کمال کی جو پارٹی کے لوگ تھے جو جبر کر رہے تھے تو انہوں نے بہرحال جبر ان پہ بھی کیا سعید نورسی صاحب پہ بھی کیا مثلاً اسمت اسمت صاحب کا کریک ڈاؤن کر دیا گیا تھا یہ کہ ان کی مین لیڈر تھے نائنٹین تھٹی ایٹ ٹو نائنٹین فسٹی تک ان کو جیل میں رکھا یہ اسمت صاحب جو ہیں یہ ساری اسمت انونو ڈکٹیٹر یہ اثر میں مصطفیٰ کمال کے بعد اگلے صدر تھے ترکی کے تو انہوں نے یہ پور ایکشن کیا تھا اور سعید نورسی صاحب جیل میں رہے لیکن جبر کے بہوجود مسلسل دعوت اور تعلیم وہ کرتے رہے پھر اس کے بعد پھر ان کے اگلے مین ایک جو مشہور شخصیت ہے فتولہ گولنزا نائنٹین فٹی ون میں پیدا ہوئے ہیں آج تک وہ حیات ہیں تو یہ ان کی تحریک وہ زیادہ چلنے لگی پھر اخوان المسلمون اور جماعت اسلامی کی کتابوں کا بھی جیسے مثال کے طور پر تفہیم القرآن کا ترکی میں ترجمہ ہوا اور عوام پر اثرات آنے لگے کہ یار ہم لوگ تو بہت سیکولر ہو گئے ہیں دین کو بلکل ہی چھوڑ بیٹھے ہیں اس کی طرف آئیں کمالسٹ پارٹی میں بھی ایک اصلاح ہوئی انہوں نے ان کو بھی آئیڈیا آیا یار ہم نے بہت شدت پسندی کی اس کو کم کریں اور پہلے ایکنومکس کی ازادی بھی انہوں نے کی یہ تھے وزیراعظم ترک اوزال ترگت ترگت اوزال نائنٹین ایٹی نائن ٹو نائنٹین نائنٹی تری تک ان کی حکومت رہی ہے تو انہوں نے ایک بڑی اصلاح کی اصل میں پورے وہی جو کمیونسٹ طریقے کے مطابق انہوں نے ترکی کو چلایا تھا تو انہوں نے اس کو بلکل ایکنومکس کو اوپن کیا آزادیاں دیں تو پھر اس کا ریزلٹ یہ ہونے لگا کہ ان کی ایکنومی بہتر ہونے لگی ورنہ ترکی کا آپ یہ امیجن کریں کہ نائنٹین نائنٹی میں ہم بچپن نہیں نائنٹین ایٹیز میں ہم سنتے ہوتے تھے کہ بھی ترکی میں تو اگر ایک روٹی آپ نے کھانی ہے نا تو اس کے لئے آپ کو تھری میلین لیڑا آپ کو چاہیے کہ یہ ایسیت تھی ان کی ایکنومی کی کیونکہ کمیونیزم جیسا ریشیا کو تباہ کر چکے تھے پھر اسی طرح چائنا کو کر چکے تھے سیم ترکی میں بھی ہو گیا تھا لیکن اب یہ اب ترگت اوزال نے ایمپروومنٹ کی کی تو اب آکے پھر یہ ہوا کہ ایک طرف دینی اعتبار سے بھی ایک آزادی آنی شروع ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف بھی آنے لگ ملی گورش نورسی تحریک وہ آئی سرمایہ کاری بھی انہوں نے انویسمنٹ بھی کی سکولز یونیورسٹیز ٹی وی چینلز وہ بنائے تو ان کی دعوت زیادہ پھیلنے لگ مذہبی سیاستدانوں کی عوامی خدمت بھی وہ کرتے رہے ان کی پارٹیز بنی سادت پارٹی انصاف و ترقی پارٹی ایکی پی یہ ظاہر ہے ترکی زبان میں اور طرح کی ہوگی میں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے مجھے ترکی زبان نہیں آتی میں نے انگلیش میں اس کا دیکھا تھا اور اس کو ایسے ترجمہ میں نے اردو میں کر لیا تو یہ پارٹیز ان کے ہاں آنے لگیں اور وہ آنے لگی تو خاص طور پر انصاف و ترقی پارٹی آئی اور اس کے مین آدمی ہیں جو آج کل ترکی کے وزیراعظم ہے طیب اردگان رجب طیب اردگان جو تھا اردو سے آج تک ان کی حکومت چل رہی اصل میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ کرپشن اور شدت پسندی کے خاتمے کی کوشش کی اور وہ بڑی کامیاب رہی ان کے یعنی یہ رجب طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ متاثر اصل میں سید نورسی اور پھر فتولہ گولن صاحب سے متاثر ہیں اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ جناب یہ جو تم نے زبردستی قبضہ کر کے یہ پوری ڈکٹیٹرشپ کیے اس کو ختم ہونا چاہیے اور اب ہمیں ہم سکون کے ساتھ ہم دین کی دعوت تو پھیلا سکے نا اور لوگوں کی خدمت بھی کریں اچھا پھر یہ تاک کہ وہاں پہ ترکی کے اندر کرپشن بہت تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ سب گورنمنٹ ہی ہر معاملات کو کر رہی ہے تو پھر لوگوں میں کرپشن بھی بہت آنے لگی تھی شدت پسندی کو بھی ختم کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے تو جناب یہ تین بڑی تحریکیں کے جو خلافت راشدہ جیسی لانے کی کوشش کر رہے تھے اخوان المسلمون جماعت اسلامی اور پھر اب یہ نورسی تحریک کو لے لیجئے تو ریزرٹ تینوں کا کیا آیا خیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ کامیاب کون ہوا اس کے ساتھ کچھ اور علاقوں کی تحریکیں الگ چل رہی تھیں اور وہ ابھی بھی جاری ہیں مثلاً ہم یہ مختلف ایریاز میں آپ کو یہ یاد رہے کہ وسط ایشیا کے اندر ایرانی سلطنت کا خاتمہ جب ہوا تھا مغلوں نے تباہی کی تھی مسلمانوں کی تو یہ سکس ففٹی ون اسی کلندر میں لیں یہ تب ہوئے تھا اور یہ تب تو صحابہ کرام نے سوری فتح کی تھی اس ٹائم میں تو پھر ایران اسبکستان اور اس میں آیا تو وہ مجورٹی یہاں ہی مان لائی تھی تو علم حدیث کا فروغ بھی جیسے بڑے مشہور بڑے سکولر بخاری اور مسلم بن الحجاج یہ 870 میں فوت ہوئے بخاری صاحب 875 میں مسلم میں تو یہ بہت پہل آتا ہے انہیں علمی اعتبار اور ایک سب سے بڑا علم کا مرکز جو ہے نا مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز بن گیا تھا تاجکستان اسبکستان یہ پورا ہی ریا سکولرز وہاں زیادہ ہوتے تھے اور وہیں سی انڈیا میں پورا آیا لیکن پھر امت مسلمہ کا سب سے بڑا علمی مرکز جب تھا لیکن پھر منگولوں کا حملہ آیا تو مسلمان اپس میں لڑے تھے ان کی گورنمنٹ کمزور تھی تو 1219 تو 1258 تک یہ رہی جنگ اور اس میں اہل علم کی تعداد جانبہ کوئی یا پھر ہجرت کر کے انڈیا یا پھر جس کو جہاں موقع ملا کوئی ایجپٹ چلا گیا پھر مسلسل دعوتی تحریک منگولوں میں یہ آئی تھی دعوت کی اور منگول ایمان لائے تھے یہ 1300 to 1526 تک مجوریٹی ایمان لاتے رہے یہ پوری پڑی چکے تھے اس کی رشیہ نے دوسری طرف یہ جلگار کی کہ کازکستان ازبکستان کرگیزستان تاجکستان ترکمانستان یہ 1839 to 1895 تک فتح کر چکے اب یہ سارے رشیہ کے اندر آگئے آئے تو پھر کمیونسٹ انقلاب آگیا تھا یہ تو بات کر چکے نا پچھلے لیکچر میں 1917 میں ہوا تھا اور پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ بقاعدہ ڈکٹیٹر طریقے سے مذہب پہ بھی پبندی لگائی خود اسلام اور عیسائیت پہ پبندی مسجد مدارس خانقائیں چرچ سب پہ پبندی یہ 1927 میں کر دی تھی اسٹالن پھر غلماء کا قتل حام بھی بڑا کیا تھا باہجاب خواتین جو تھیں تو ان پہ اسمتداری بھی وہ کمیونسٹ کر دیتے تھے قرآن پہ بھی پبندی مذہبی کتابوں پہ بھی پبندی کر دی تھی تو یہ حکومت تھی جوزف اسٹالن کی 1941 to 1953 تک وہ یہ حرکت کرتے رہے مسلم اب یہ ممالک جہاں پہ مجورٹی مسلمانوں کی تھی ان کے بس میں پھر کیا تھا تو دیندار افراد نے یہ سوچا کہ یا تو ہجرت کریں یا پھر قتل عام ہونے دیں تو پھر غیر مذہبی افراد وہ باقی رہ گئے جو سیکولرزم کمیونسٹ اور فاشسٹ نظریہ کے جو تھے وہ رہ گئے اور جو اہل ایمان جو تھے وہ یا تو جن کو جہاں موقع ملا کسی کو افغانستان آگئے کوئی آج کل کے پاکستان کے ارئے میں آکے رہ گئے کچھ انڈیا میں رہ گئے کچھ عرب ممالک میں رہ گئے تو دیندار لوگ وہاں رہے کمیونسٹ کی کل یہ انہوں نے یہ لیپ اپ ہوتی یہ کی ہوئی تھی کہ ایک مفتی آزم مسلمانوں کا بنایا ہوا تھا کرسچنز کا بھی بنایا ہوا تھا لیکن وہ کنٹرول کمیونسٹ پارٹی ہی کرتی تھی اس کو پھر افغانستان میں ریشیا نے یہ الغار پہلے بات تم کری چکے تھے 1979 میں انہوں نے افغانستان آئے تھے 1990 تک رہے تھے لیکن خود ان کی اپنی ایکانومی بری طرح تباہ ہو گئی اور کمیونیزم بھی ختم ہو گیا 1990 میں تو تب انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ پورے ملک امکان سب آلیں گے چھوڑو یار تو تب پھر انہوں نے کاسکستان اسبکستان کرگیزستان تاجکستان ترکمانستان سب کو آزاد کر دیا اب ترکمانستان میں جو صدر سبا مراد نیازوف اب یہ نیازوف دیکھیں گے وہ ریشیا لفظ ہے انہوں نے ایک نیا مذہبی فرقہ بھی اجاد کیا تھا ان کی حکومت رہی ہے 1992 2006 تک لیکن پھر خاتمہ بھی ہو گیا اس لیے کہ گھٹ گئے تھے آسکری مذہبی تحریکیں وہاں پہ آئیں اور وہ افغانستان سے آئیں اور ان کا بمقابلہ فاشسٹ حکومتیں بنیں جو ملک آزاد بھی ہوئے تو وہ بھی فاشسٹ تھے تو پھر مذہبی تحریکیں بہت سی بنی اور وہ حکومت سے بغاوت کر رہے ہیں 1990 سے آج تک جاری ہے یہ صورتحال ان کی ان ملکوں میں یہ صورتحال رہی ہے پھر آئیے جنوب مشرقی ایشیا کی طرف پسر انڈونیشیا کے مثال دیکھ لیں اسلام کی دعوت صرف پہنچی تھی تو 1200 to 1500 کی مجورٹی ایمان لائے چکے تھے لیکن پھر ڈچ حضرات کی انہوں نے ایک کولونیز بنا لی تھی فیفٹین ایٹی ون ٹو نائنٹین فورٹی فائف تک رہی ان کی تو مذہبی ازادی کی تحریکیں اٹھتی رہیں بغاوت کرتے رہے لیکن ناکام رہے پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں تو جپان نے انڈونیشیا کو فتح کر لیا تھا اور ڈچ حکومت کو خاتمہ بھی کیا تھا اور انہوں نے بڑی تباہی کی تھی لیکن ہوا یہ کہ جپان پہ ایٹم بم جب لگا تو پھر ان کی ملٹری ختم ہو گئی اور انڈونیشیا آزاد ہوا ہے نائنٹین فورٹی فائف لیکن ہوا یہ کہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ جو لوگ آئے ہیں سویکارنو 1945 to 1970 میں انہوں نے سیکولارزم کو ایک جبرن نافذ کرنے کی کی کوشش پھر اگری حکومت جنرل سوہارتو 1970 to 1998 تک حکومت رہی ہے تو انہوں نے بھی کمیونیسٹ اور اسلامیسٹ تحریکوں میں جنگ اور کمیونیسٹ افراد پر حکومتی ایکشن کیا تھا لیکن جانباق بھی وہ ہو گئے تو اصل میں وہاں پہ کمیونیزم چل رہا تھا اور اس پہ بڑی بغاوتیں چل رہی تھے تو اس کو حل کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک بڑی مذہبی جماعت محمدیہ اور نہذت العلماء یہ بڑی پارٹی ہیں وہاں اور وہ جماعت اسلامی میں انہوں نے مدودی صاحب کی بکس کا ترجمہ اپنی انڈونیشن زبان میں ہوا تو انہوں نے وہ پڑھا پھر سفیزم سے بھی متاثر ہے اور سلفیزم کے بھی تینوں کا یہ مکس سلسلہ انڈونیشیا میں موجود ہے ملیشیا کو دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی ون تاؤزن ٹو فیفٹین ہنڈرڈ لوگ ایمان لہ رہے تھے اور مجوریٹی لے آئے لیکن وہاں پہ بھی ڈچ پھر اس کے بعد انگریز اور جپان کی پھر چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا فروغ جب ہوا تو اصل میں ہوا کیا کہ چائنہ سے بڑی تعداد میں ملیشیا میں آکے رہنے لگے تھے تو ان کی بھی پارٹی بن گئی 1945 to 1963 تک ان کی حکومت بڑے فروغ پہ رہی ہے اس لیے کہ ابھی بھی آپ دیکھئے تو ملیشیا میں اراؤن 30% سے زیادہ لوگ چائنیز ہوتے ہیں پھر ان کے حکمران بنے مہاتیر بن محمد جو 1981 سے آج تک ہے انہوں نے پھر یہ اس ایشو کو ریزولف کرنے کی کی ایک تو دینی اور سیکولر قوانین الگ بنا دی سیکولر قوانین انہوں نے کی چائنیز اور انڈین جو غیر مسلم ام کے لئے اور جو مسلمان نے ان کے لئے دینی قوانین بنائے اور پھر کرنے کی کی ہے تو ابھی بھی اگر ملیشیا چلے جائے تو آپ کو فیل ہوگا کہ ایکانومی کیسی بہتر ہو گئی افریقہ کی طرف ہم آتے ہیں تو مختصرا وہ بھی عرض کر دیتا ہوں الجیریہ کی فرانس کولونی تھی 1832 1963 تو وہاں کے ایک بڑے علمت عبد الحمید بن بادیس 1940 میں جہاں بھق ہوئے ہیں تو ان کی الجیریین علماء تحریک انہوں نے بنائی تھی آج بھی موجود ہے مسلمانوں کی اصلاح اور ازادی کی تحریک وہ کرتے رہتے ازادی کے بعد فرنچ سیکولر حکومت وہی جاری ہوئی ہے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ الجیریہ میں جاری ہے تو مذہبی تحریک کی سیاسی اور اسکری جنگ وہ مسلسل ہوتی رہی ہے وہ آج تک جاری ہے وہاں کے امیر المومنین بادشاہ کہنا اور جمعیت الجماع وہاں کے ایک پارٹی ہے جو سلفی اور سوفی ازم کا مکس ہے اسلامی ریاست کا ٹارگٹ کر کے وہ بھی کوشش کر رہے اچھا انہیں کہ شدت پسند لوگ تھے جنہوں نے ایک الگ پارٹی منائی تھی حضب الحرقت الشعب الدستوریہ الدمقراتیہ یہ انہوں نے آکے صدیرب میں آگئے اور پھر انہوں نے حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں قبضہ بھی کر لیا تھا 1979 لیکن بارال گورنمنٹ نے پھر ایکشن لیا اور پھر ان کو پھر پکڑ لیا تھا تو ان کے بارال بھی جو باقی مراقب میں ہوں گے تو ابھی بھی رہتے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا معاملہ لیبیا کو دیکھئے تو وہاں پہ سنوسی تحریک تھی ایک بڑے سنوسی جو امام مہدی انہیں کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا لیکن پھر اٹلی کولونی بن گئی تھی 1911 to 1943 میں اس کے بعد پھر کرنل قضافی کی حکومت رہی 1970 to 2011 تک کی تو پھر وہ ایک پورا جبر کا پیریڈ رہا اور گرین بک انہوں نے لکھ دی تھی یہ کرنل قضافی صحابی کی کتاب ہے عرب نیشنل انہوں نے پھلایا انٹی امپیریال کے خلاف انہوں نے کیا اور پھر مغرب پر انحسار کی پولیسیوں پر تنقید کی کرپشن تنقید کی وی اور اسلام کی جانب رجوع کے لیے کہا اور پھر اپنے اسلامی سوشل ازم کے نظریات بھی انہوں نے پیش کیا کہ سوشل ازم ہونا چاہیے تو اسی پہ پھر بغاوت بھی آئی پھر اخوان المسلمون اور اسلامی کلیبریشن اگرائزیشن نے کچھ ناکام بغاوتیں کرتے رہے مختلف اریاز میں کئی علاقوں میں اور قضافی صاحب پھر عوام نے پھر بغاوت کی اور پھر قضافی صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے تخوان المسلمون اور اسلامی کلیبریشن اگرائزیشن نے کئی چھوٹے چھوٹے ایریاز کے جہاں پہ مسلمان ہوتے ہیں یوگنڈا وسطی افریقہ فلٹین جنوبی تھائی لینڈ ہنڈونیشیا اور آئیرلینڈ یہاں پہ ان کی حق تحریکیں بنتی رہی ہیں بغاوت کرتی رہی ہیں کامیابی نہیں عرب انقلابی تحریک یہ 2011 میں ہوئی تھی کہ جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تو تیونس سے یہ واقعہ ہوا تھا یہاں پہ بھی فرانس کی حکومت رہی تھی 1881 to 1956 تک کہ سیکولرزم وہاں پہ تھی مذہبی جبر رہا اس میں اور فرنچ کلچر کی اور بادشاہ نے تو روزہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا کہ روزہ نہیں کیا کرو فرانس کی زبان ہی چلتی رہی مذہبی تحریکیں جو جو بھی مثلا اخوان المسلمون وہ بھی تھے ان پہ بھی تشدد ہو ترہا اور اس کے بادشاہ حبیب برقیبہ 1956 to 1987 تک رہی وہاں کے ایک بڑے تعلیم اور تبلیغ کے سکولر راشد غنوسی 1941 میں وہ پیدا ہوئے تھے آج آیات ہیں انہوں نے پھر مدودی صاحب کی حسن البنہ کی سید کتب صاحب کی محمد کتب صاحب کی مالک بنابی صاحب کی اور پھر علامہ محمد اقبال صاحب کی بھی نظریات سے متاثر ہوئے اور انہوں نے ایک جماعت الاسلامیہ سیاسی تحریک بھی بناتی ہوا عرب سپرنگ جس کو کہتے ہیں 2011 میں ہوئی تھی وہ واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک ریڑی والے پہ کچھ پولیس والوں نے مارا تھا تو وہ پھر پوری پوری قوم ساری اٹھکڑی ہوئی اچھا ایک بندے کا کہنے پہ تو نہیں آئی ہوں گی بلکہ وہ اصل میں پہلے ہی اپنی حکومت سے متاثر نہیں تھے تو پھر جماعت الاسلامیہ کی حکومت بن بھی گئی 2011 تیونس میں اور اسی قوارب سپرنگ سے پھر ایجپٹ میں بھی ہوا کہ وہاں کے بھی جو حسنی مبارک کو حکومت چھوڑنی پڑی جو کہ ڈکٹیٹر ہی تھے وہ بھی لیبیا میں بھی ایسی بغاوت وہاں پہ بھی چل رہی تھی مراکو میں بھی چل رہی تھی سودان کے اندر آئیے تو وہاں دیکھئے کی وہاں بریٹش کولونی رہی ہے 1890 to 1953 میں وہاں اسلامی ازم اور کمیونزم اور سوشلزم کی جنگیں چلتی رہی گھفار محمد نمیری صاحب ایک ملٹری کہتے ہیں تو ان کی حکومت رہی ہے 1969 to 1989 میں انہوں نے اسلامائزیشن کا فوجی ایکشن کیا تھا اور سزائیں بھی جو دین میں ہیں تو انہوں نے ایکشن کروایا تھا لیکن سوڈان میں بھی یہ ہوا کہ کرپشن جاری رہی اور وہاں کی ایکنومکس کی تباہی ہوتی رہی اور اس میں پھر یہ امریکہ ہی سے مدد لیتے رہے پھر اس کے بعد مذہبی بنیاد پر کھانا جنگی کا ایک پیریڈ رہا 1996 to 2011 میں حصل میں ہوا یہ تھا کہ سوڈان کا ایک حصہ سوڈ سوڈان کی مجورٹی کرسچن ز تو وہ چارت ہے کہ ہماری آزادی ہونی چاہیے تو پھر 2011 میں ہو گیا اور سوڈ سوڈان الگ ہو گیا یہ واقعہ ہے دیگر مسلم ممالک میں دیکھ لی جی آپ تو ہر طرف آپ کوئی نظر آئے گا اسٹیبلشمنٹ بھی ہو تو وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے انہی سے کرواری ہوتی گا مذہبی علماء اور چاہستدانوں کی آپس میں مسلسل جنگیں جلتی ہیں وہ کیوں چلتی ہیں کہ اس کے لیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ یار چلو اسٹیبلشمنٹ ہمیں تو وزیراعظم تو بنائے نا تو وہ اس چکر میں آپس میں مسلسل جنگیں جاری تو جناب یہاں پہ ہم اس کو معاملے کو یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ہم آخری بات ایران پہ کر دیں ایران کی ہسٹری کو دیکھ لیجئے تو ایک مختلف گروہوں کی مسلسل دعوت وہاں پھیلتی رہی تھی مختلف فرقوں کی الگ الگ اور پھر سفری سلطنت سفٹین تھٹیون میں بنی اور سیونٹین تھٹی ٹھٹی ٹھٹا کری تو اس میں اہلِ قشیو اور اسنا اشری شیعہ ذراتی کی حکومت زیادہ رہا اور پھر انہوں نے یہ بھی تیہ کر دیا تھا کہ حکومت کا دین جو ہے وہ اسنا اشری شیعہ ذرات کا اور جو اس اس کو مانے تھی کہ ادروائز تم نکلو یہاں سے لیکن ہوا یہ کہ پھر سفری سلطنت کی ریشیہ کے ساتھ جنگیں ہوتی رہیں وہاں پہ اب چونکہ اسنا اشری حضرات میں کیے امید تھی کہ ہمارے بارویں امام جو غائب ہو گئے تو وہ تشریف لائیں گے تو وہ ابھی تک امید رکھتے تو پھر کہ ایک بہائی مذہب بن بھی گیا تھا ایک الگ مذہب بن گیا انہوں نے امام مہدیونے کا دعویٰ کیا تھا اب ہوا یہ کہ نائنٹین فورٹی ون میں محمد شاہ رضا پہل بھی ان کی حکومت بن گئی تھی نائنٹین سیونٹی نائن تک رہی اور وہ سیکولرزم کا فروغ تھا اور امریکہ سے ان کا تعلق تھا پورے امریکن طریقوں کے مطابق کی عمل کرتے تھے ہو تب مجھبی لوگوں میں پھر آیا کہ یہ غلط ہو رہے ہے ایرانی سلطنت کا جشن نائنٹین سیونٹی ون میں انہوں نے کیا تھا اور محمد شاہ رضا پہلوی صاحب نے خود کو یہ سائرس آزم کے دعوے انہوں نے کیا کہ میں تو اس لیول کہوں بادشاہ یعنی اس کو سائرس کے پڑھی چکے ہوئے کہ جن کو ذلقر نائن آجاتا یعنی یہ اب سے دھائی زار سال پہلے کے ایک بادشاہ تھے جو کہ بہت اصلاح کے ساتھ اور ایتھک طریقے سے وہ پورا ایران میں چلاتے تھے تو محمد شاہ رضا صاحب نے خود کو بھی سائرس آزم کے لیول کا قرار دیا انہوں نے اب مذہبی علماء میں بڑا اتجاج اس پہ بھی ہوا اور ویسے بھی کہ یہ پورا یورپیم کلچر پہ زبردستی کرا رہے ہی کیا اب ایک ان کی یہ ساوک 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 سیکرٹ سرویس تھی بادشاہ کی اور وہ کرتے تھے اور مذہبی علماء کی جلا وطنی بھی کرتے تھے یا جیل میں بھی کرتے تھے اور اس کی جلا وطنی کی جو بڑی شخصیت تھی وہ آیت اللہ خمین ہی ساوک تھے اب جب ان کو جلا وطن کر کے پھر ان کو کچھ عراق میں رہے لیکن عراق والوں نے نکال دیا پھر ان کو طریقہ یہی آیا کہ وہ پورے کیسٹس پہ ان کے لیکچرز پورے ایجپٹ میں ہر طرف پھیلنے لگے پھر اس کے ساتھ ختم میں بھی لیکن عام ایرانیوں میں مشکل تھی کہ یہ ساوک سیکرٹ سرویس کے ان کو نہ پکڑ لیں تو لیکن بہرحال چلتا رہا اور تیز 1979 میں ایرانی انقلاب ہو گیا یعنی پھر تو پوری قوم کی قوم اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور بادشاہ نے تو پھر ونگ کرنا پڑا کہ اپنے محل کے پاس ہی جو جہاز تھا ونگ پہ لے کے وہ نکل گئے اور پھر ایران سے چلے گئے پاس دران انقلاب اس قوم کہیں گے پاس دران خومنی صاحب بھی پھر ایران آگئے اور پھر حکومت ان کی چلی اور انہوں نے پھر ایک یہ ولایت الفقی کا نظریہ انہوں نے بیان کیا تھا ایت اللہ العظمہ کیوں ہونا چاہیے اب یہ کیا یعنی شیعہ ذرات کا پوئنٹ ایو یہ ہے کہ ایمام ہی کیوں حق کر کے وہ حکومت میں آئے ورنہ عام آدمی کو حکومت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن ہوا یہ کہ ان کے آئے چینجز آئیں کہ آیت اللہ خونی صاحب نے یہ بیان کیا کہ دیکھ جب تک امام مہدی تشریف نہیں لاتے تب تک ایک فقی کے جو مذہبی سکولر ان کو اپنا حکمران بنانا چاہیے اور انہوں نے آیت اللہ عظمہ کو یہ ہونا چاہیے یعنی یہ اب ایران کے اندر جو سب سے بڑے عالم بنتے ہیں اور وہ پروموٹ ہوتے ہوتے آیت اللہ بنتے ہیں تو آیت اللہ عظمہ ان کو قرار دیتے ہیں تو وہ خمینی صاحب تھے خمینی صاحب 1989 تک ان کے حکومت رہی پھر ان کا چلتا رہا سلسلہ لیکن آئین اس ٹائم میں پھر اب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے میسج کو دوسرے ملکوں تک پہنچیں تو پھر عراق اور ایران کی جنگ ہوئی 1980 to 1988 تک پھر افغانستان پاکستان لبنان فلسطین اس طرف کی جنگ کی صورت رہی 1980 to 2014 تک تو اس میں یہ ہوا کہ شیعہ ذرات کی بھی پارٹیز بنتی رہی اور عسکری تحریک افغانستان میں بھی پاکستان میں لبنان اور فلسطین میں بھی بھو کرتے رہے جب عرب ممالک میں کولڈ وار کا ایک سلسلہ جاری ہوا تھا کیونکہ خمینی صاحب پیر ایران اور عرب کا ایک دوبارہ جھگڑا 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 گیا اور خمینی صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ شیطان اکبر سے اعلان جمع ہونی چاہیے اب شیطان اکبر سے مراد کیا تھی امریکہ تو وہ ان کا ہوا تھا اور بلکہ اپنے انقلاب کے وقت تھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ امریکہ جو تہران میں تھی تو ان کے سارے لوگوں کو انہوں نے پھر قیدی بنا لیا تھا پھر امریکہ نے ایک بقاعدہ ایکشن کر کے ان کو نکال سکتے تھے پھر اعتدال پسندی کا پیریٹ بھی آیا ایران میں 1989 to 2005 تک جس میں دیگر مسلم امالک سے دوستی ہونے چاہیے اچھا تعلق ہونا چاہیے ارمہ مالک سے بھی کوئی اچھے تعلق آت رہے تو پھر ایرانی حج کر کے آنے بھی لگے لیکن پھر 2005 کے بعد سے پھر سخت گیر حکومت کا آیا پیریٹ اور جس کو ہم سیکنڈ کولڈ وار کہہ سکتے تو وہ جاری ہے عرمہ مالک میں بھی اور ایران میں بھی اور اس میں پھر یہی صورت آل اب تک جاری تو جناب جی جتنی سیاسی تحریکیں کے سب کا اصل پوئنٹ او ایک ہی تھا کہ جناب ہم لوگ دوبارہ دین کی طرح حکومت من ہے تو ریزلٹ ان کا کیا ہوا اس کو ہم اگلے لیکچر میں کور کرتے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ دینی سیاسی تحریکیں ان کی کیا پوئنٹ او اور سیکولر کے ساتھ بھی دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسے مکمل کرتے ہیں تو جناب جزا اللہ خیر وحسن جزا